ویلکم ٹو موڈیول 15 اپلیکیشن لیئر اس موڈیول کو اوبجیکٹو یہ ہے کہ ہم لیئر 7 جوکہ لاس لیئر ہے ہمارے موڈیولز میں اپلیکیشن لیئر ساتھ ساتھ پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر کو بھی ہم ٹچ کریں گے اس موڈیول میں ہم اپلیکیشن لیئر کے سرویسز کون کون سی ہیں اور دست آف اپلیکیشن لیئر اور سرویسز لیئر کے بیچ میں فرق کیا ہے پیر ٹو پیر ٹائپ آف نیٹ ورس کے اندر اپلیکیشن لیئر کا کیا رول ہے اور اس کے بعد پھر ہم ڈیفرنٹ اپلیکیشن لیئر پروٹوکولز دیکھیں گے ویب کے لیے کون سی پروٹوکولز بیوز ہوتے ہیں ای میلز کے لیے آئی پی آڈریسنگ کے لیے اور فائل شیئرنگ کے لیے کون کون سی سرویسز ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر پر اویلیبل ہیں سب سے پہلے اپلیکیشن لیئر کے ڈسکرس کرنے سے پہلے میں ایک ریویو دینا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم نے ان تمام پچھلے موڈیوز میں کیا کیا کور کیا ہے تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا سب سے پہلے فیزیکل لیئر سے فیزیکل لیئر میں ہم نے سب سے پہلے کیا ڈیفائن کیا کہ اگر دو کمپیوٹر آپس میں کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک فیزیکل کنیکشن ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں فیزیکل لیئر کی طرف ہے لیئر ون فیزیکل لیئر نے ہمیں کچھ سٹینڈرز پروائیڈ کے کمیونکیشن کے لیے کہ اگر دو کمپیوٹر کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک فیزیکل کنیکشن ہونا چاہیے اب وہ فیزیکل کنیکشن اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے وہ وائلیس ہوگا وائیڈ کنیکشن ہوگا اس کی پراپرٹیز کیا ہوں گی کنیکٹر کس ٹائپ کیوں ہوں گے سگنلنگ کس ٹائپ کیوں ہوں گی وہ تمام چیزیں لیئر ون نے ہمارے لیے ڈیفائن کی اور دو ڈیوائسز آپس میں کنیکٹ ہوگئے فیزیکلی لیکن کیا دو کمپیوٹر اگر فیزیکلی کنیکٹ ہیں تو کیا وہ کمیونکیشن کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ ابھی فیزیکل کنیکشن بنا ہے لیکن کچھ ایشیوز ریزول کرنا باقی ہیں کمیونکیشن کرنے سے پہلے فیزیکل کنیکشن ڈائریک بھی ہو سکتا ہے فیزیکل کنیکشن ان دو کمپیوٹر کی بیچ میں سوچ کی طرور بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور ڈیوائس کی طرور بھی ہو سکتا ہے تو ہم ڈائریکلی سنڈ نہیں کر سکتے اور اسی ایک کنیکشن کے ساتھ صرف ایک کمپیوٹر دو کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ نہیں ہوں گے ملٹیپل سیناریوز ہو سکتے ہیں تین چار کمپیوٹر کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کیس میں اب فیزیکل کنیکشن بننے کے بعد ہمیں کچھ میترز چاہیے اس کنیکشن کو ایکسس کرنے کیلئے ٹرانسمیشن سے پہلے ہمارے پاس اگر وائیڈ میڈیا ہے بسٹ اپالوجی ہے یا وائلس میڈیا ہے بسٹ اپالوجی تو اب نہیں ہے لیکن وائلس میڈیا وائی فائی میڈیا سٹل ہے اور یہ شیئرڈ کنیکشن ہیں شیئرڈ فیزیکل کنیکشن ہیں تو اس کیس میں ہمیں ایک ایکسس میتر بھی چاہیے اگر ہم وائی فائی یوز کر رہے ہیں تو ہمیں سی ایس اے میں سلیش سی اے ایکسس میتر یوز کرنا ہوگا کیونکہ ہم شیئرڈ میڈیم یوز کر رہے ہیں اور فلڈپلیکس کمیونکیشن نہیں ہو رہی ہارفڈپلیکس کمیونکیشن ہو رہی تو یہ ایشو کون سالو کرے گا یہ الگوریتم کون دے گا اس کے علاوہ کیونکہ ملٹیپل ڈیوائسز ہیں اگر یہ کمپیوٹر یہاں سے میسج سینڈ کرتا ہے تو یہ میسج کس کو ملے گا کون سا کمپیوٹر اس کو ریسیو کرے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کنیکشن پر ملٹیپل ڈیوائسز اویلیبل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایڈریسنگ کی بھی ضرورت ہے تو ایسے ایشوز سالو کرنے کیلئے ہمارے پاس لیئر ٹوٹا ڈیٹر لنک لیئر جس نے یہ پرابلم سالو کیے کہ فیزیکل میڈیا اگر ہمارے پاس ہے وہ جس ٹائپ کے فیزیکل میڈیا ہے اس ٹائپ کے فیزیکل میڈیا کو ایکسس کیسے کرنا ہے اگر وائ فائ ہے تو سی ایس ایم ای سلیش سی ای پروٹوکول یوز کرنا ہے اگر بس ٹپالوجی آف وائیڈ میڈیا تو سی ایس ایم ای سلیش سی ری یوز کرنا ہے اگر ہم مارڈن سوچز کی ایترنیٹ کھیبل یوز کرنا ہے تو ہمیں ان دونوں پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ڈائریکل اس کو ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں ایڈریسنگ کی ضرورت ہے میک ایڈریسز ہمیں پروائیڈ کیے تو یہ چیزیں ہمیں ڈیٹر لنک لیئر نے پروائیڈ کی تو یہاں تک تو اب ہم ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں لیکن اب ہم اس کی طرح ان پروٹوکول کی طرح ہم صرف لوکل کمینکیشن کر سکتے ہیں کیا ہوگا اگر یہ راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے یہ سوچ اور ہمارے پاس ملٹیپل راوٹرز ہوں اور ڈیفرنٹ ڈیوائسز ہوں ان ادر ورڈز اگر ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہاں پر ایک اور نیٹورک ہے جہاں پر سوچ کنیکٹڈ ہے اور سوچ کے ساتھ کوئی ڈیوائس کنیکٹڈ ہے فرزمپل یہ ہے پی سی اور یہ کمپیوٹر پی سی ون کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے اس پی سی ٹو کے ساتھ جس کے ساتھ اب ہم انٹرنیٹ کی کنیکٹڈ ہیں لوکلی کنیکٹڈ نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں اور قسم کے سرویسز چاہیے ہم اس انٹرنیٹ کو کیسے ٹریورس کریں گے ہمارے پیکٹس اس کے لئے ہمیں آئی پی آڈرسز کی ضرورت ہے ان ادر ورڈز ہمیں کوئی حیرارکی کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا آڈرس ہو ہمارے پاس جس کی طرح ہم پاتھ فائنڈنگ کر سکیں اس انٹرنیٹ کی طرح ہمارے پاس ملٹیپل پاتھ ہیں اور یہ پاتھ لیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ نیٹورکس کی طرف یہاں پر نیومرس نیٹورکس اور بھی ہیں ان تمام نیٹورکس میں انٹرنیٹ پر ہمیں کوئی ایسی سرویس چاہیے جو کہ ہمیں یہ والا نیٹورک جہاں پر ہم کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں یہ فائنڈ آؤٹ کر سکے تو یہ پرابلم ہمیں لیئے سولٹ کیا لیئر ٹری نے آئی پول آڈ اسنگ کی طرح آئی پول آڈ اسنگ کی طرح ہمارے پاس یہ نیٹورک ایڈنٹیفائی بھی ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک انٹرنیٹ پر یونیک لی اور ساتھ ساتھ ہمیں وہ حیر آرکی بھی پروائیڈ کرتا ہے جس کی طرح یہ راوٹرز اس نیٹورک تک پاتھ فائنڈنگ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں راوٹنگ پروٹوکولز کی طرف تو یہ سلوشن ہمیں دیا لیئر 3 نے نیٹ ورک لیئر نے اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کچھ ایشیوز تھے اب ہمارا پیکٹ اس کنپیورر تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اتنی دور تک کمیونکیشن کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹر ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے فلو ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے سیگمنٹیشن کرنی ہے اس میں آرڈرنگ کا میکنیزم دینا ہے ریلائیبیلیٹی دینی ہے تو وہ پرابلم سال کرنے کے لیے لانگ دیسٹنس کمیونکیشن کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر آیا ساتھ ساتھ جب ہمارا پیکٹ لیئر 3 کی طرح تو اس کنپیورر تک پہنچ جائے گا لیکن اس کنپیورر کے اندر ہمارے پاس منٹیپل اپلیکیشنز رن ہوں گی تو یہ کنپیورر جب پیکٹ ریسیو کرے گا تو یہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ پیکٹ کس اپلیکیشن کو آگے فارورڈ کرنا ہے اسی کنپیورر کے اندر وہ پرابلم بھی ہمیں ٹرانسپورٹ لیئر نے سالو کیا پورٹ نمبر کی طرح کہ ہر اپلیکیشن کو پورٹ نمبر پروائیڈ کر دیا اور پورٹ نمبر کو دیکھ کر دیسنیشن پورٹ نمبر کو دیکھ کر ٹرانسپورٹ لیئر کے ہیڈر میں اب یہ کنپیورر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ریسیو ہوا ہے وہ کس اپلیکیشن کو آگے فارورڈ کرنا ہے تو اس طرح لیئر فور کی سرویسز ون، ٹو، تری، فور تمام سرویسز کی طرح ہمارے پاس اب ہمارا کمپیوٹر اس قابل ہو گیا کہ وہ یہاں سے پیکٹ جنریٹ کر سکتا ہے فیزیکلی ٹرانسپیٹ کر سکتا ہے ایکسس میترز اور میک ایڈرسز کی طرح لوکلی کمیونکیٹ کر لے گا اور پھر لوکل کمیونکیشن سے باہر آنے کے لیے وہ آئی پی ایڈرسز یوز کر رہے گا لیئر تری کی سرویسز پاتھ فائنڈ کر لے گا اور واپس یہاں تک اس کمپیوٹر تک میسیج ریسیو ہو جائے گا اور پھر ٹرانسپورٹ لیئر کی طرح اس میں ریلائیبیلیٹی بھی آ جائے گی ڈیٹر ریٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا آرڈرنگ بھی ہو جائے گی سیگمنٹس کی اور پورٹ نمبر کی طرح وہ ایک خاص اپلیکیشن تک بھی پہنچ جائے گا وہ دنیا میں کسی بھی کمپیوٹر کو پیکٹ سینڈ کر سکتا ہے لیکن اب کوئسچن یہ ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہمیں یہ تمام سرویسز کیوں چاہیئے تھے ہم نے فیزیکل لیئر بنائے ڈیٹر لنک لیئر بنائے نیٹورک لیئر بنائے ٹرانسپورٹ لیئر بنائے تاکہ ہم ایک میسیج ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر تک سینڈ کر سکیں اور ڈیفرنٹ ایشیوز الانگ دا پاتھ سالو کر سکیں کس لیے کوئسچن یہ ہے ہم نے یہ کیوں کیا کیونکہ ہمیں کوئی سرویس چاہیے کمیونکیشن تو ہم نے کرنی ہے لیکن کمیونکیشن کس ٹائپ کی کرنی ہے اور وہ بات اب سٹارٹ ہوئے کہ ہمیں کس ٹائپ کا اپلیکیشن ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ میں ریموو کر دوں تو اب کوئسچن آیا ہے اپلیکیشن لیئر پر کہ ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ ہم کسی ٹائپ کی اپلیکیشن یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی سرویس یوز کرنا چاہتے ہیں اب یاد رکھیں کہ ایک کمپیوٹر جو ہے اس میں دو ٹائپ کی اپلیکیشن ہوتے ہیں ایک نیٹ ورک اناویر ہوتے ہیں فور ایکزیمپل آپ اگر کوئی آف لائن گیم کیل رہے ہیں یا مایکرو سافٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں اور لوکل اس میں ڈیٹا سیو کر رہے ہیں یا پینٹ کا پروگرام یوز کر رہے ہیں اس میں پینٹنگ کریں تو وہ نیٹ ورک اناویر سافٹ ویرز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں ان کو نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی دوسری کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر نہیں کرنا چاہتے اور دوسری ٹائپ کے اپلیکیشنز ہمارے پاس وہ ہیں جو کہ نیٹ ورک اویر ہیں جو کہ نیٹ ورک کے ساتھ کمپیوٹر کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا ریسیو کرنا چاہتے ہیں ایسے اپلیکیشن ہیں براوزر ہے آپ کا وہ نیٹ ورک کو ایکسس کرنا چاہتا ہے ایمیل کلائنٹ ہے یا آن لائن گیم آپ کل رہے ہیں اب جو نیٹ ورک اپلیکیشن ہیں یا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں جو اپلیکیشن انسٹال ہی ہیں وہ ڈسٹاپ اپلیکیشن ہیں ان میں سے وہ اپلیکیشن جو کہ نیٹ ورک اویر ہیں وہ ڈسٹاپ اپلیکیشن وہ بیسیکلی جب وہ نیٹ ورک کے ساتھ کمپیوٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیفرنٹ سرویسز چاہیے ہوتی ہے اور یہ اپلیکیشن لیئر وہ سرویسز پروائیڈ کرے گا فور ایکزیمپل ہمارے پاس ایک براوزر ڈسٹاپ اپلیکیشن ہے لیکن براوزر کو نیٹ ورک ایکسس چاہیے اور براوزر کو کس ٹائپ کی کمپیوٹر کرنی ہے ریکویسٹ اینڈ ریپلائی کی براوزر کیا کرے گا اس کو کمپیوٹر کرنا ہے کسی دوسری کمپیوٹر کے ساتھ لیکن اس کے ٹائپ اوف کمپیوٹر کیا ہوگی ریکویسٹ اینڈ ریپلائی یعنی وہ کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے کسی کمپیوٹر سے اور وہ کمپیوٹر اس کو ریپلائی بیجنا چاہتا ہے اگر ہم ای میل کی بات کر لیں تو اگر ای میل کلائنٹ ہے ہمارے پاس وہ کسی دوسری کمپیوٹر کے ساتھ communicate کرنا چاہتا ہے تو اس کی type of communication request and reply نہیں ہوگی بلکہ وہ communicate کرنا چاہتا ہے کسی اور computer کے ساتھ store and forward method کے طور پر یعنی وہ کچھ forward کرنا چاہتا ہے send کرنا چاہتا ہے اور وہ جو چیز send کر لے وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر store ہو جائے اور بعد میں وہ اس کو کبھی جب بھی وہ چاہے وہ اس چیز کو retrieve کر سکے یا کوئی اور اس کو retrieve کر سکے تو چونکہ ہمارے پاس different desktop application جو ہیں وہ different type of communication کرنا چاہتے ہیں دوسری computer کے ساتھ اس لئے ہمارے پاس application layer پر different type of services ہیں یہ service browser کو کون دے گا کہ اس نے request and reply type کی communication کرنی ہے یہ service email client کو کون دے گا کہ اس نے store and forward type کی communication کرنی ہے for example اگر میں پاس ایک اور desktop application وہ file sharing کرنا چاہتا ہے تو وہ different type of service ہے تو ہر type of service کیلئے ہمارے پاس application layer پر different type of service provided ہے protocol ہے for example request and reply communication کرنی ہے تو اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس application layer پر جو protocol ہے وہ ہے HTTP email communication جو کہ store and forward service اس کے لئے چاہے تو اس کے لئے ہمارے پاس application layer پر جو service ہے وہ ہے SMTP اسی طرح ہمارے پاس application layer پر different services ہیں different type of communication کرنی کے لئے IP services آپ کو چاہیے ہیں تو DNS protocol use کر لیں request reply چاہیے ہیں تو HTTP use کر لیں email کرنا ہے تو SMTP protocol use کر لیں IP configurations آپ کو چاہیے ہیں تو DHCP protocol use کر لو file sharing کیلئے FTP use کر لو وغیرہ وغیرہ یہ تمام protocol ہر protocol کا different header ہوگا کیونکہ different type of communication ہو رہے ہیں اور اس کے مطابق اس میں اس header میں information save ہوگی اور OSI layer میں ہم اس کو layer 7 کہتے ہیں لیکن TCP IP model میں اس کو single application layer آتے ہیں جس کے اندر یہ تینوں layers آ جاتے ہیں application presentation and session layer so layer 7 application layer ایک service ہے جس type کی service کسی desktop application یا network aware application کو کرنی ہوتی ہے وہ اس type کی service کو یہاں سے select کرتا ہے اور اس type کی services کے مطابق اس کا header create ہوتا ہے اب application layer select کرنے کے بعد ہمارے پاس layer 6 پہ presentation layer ہے جب ہم نے type of communication select کر لے ہمارے desktop application نے تو اب presentation layer کا کام یہ ہوگا کہ جس type کا data وہ send کر رہا ہے وہ application اس کو ایک specific format میں لے آئے تاکہ end پہ جو receiving computer ہو وہ اس کو سمجھ سکے different type of format کا مطلب ہے اگر ویڈیو بیج رہے ہیں تو یا اس کو MPG format میں convert کر لو یا اس کو MOV format میں convert کر لو MKV میں اگر picture بیجنا جا رہے ہیں transmit ہو رہا ہے جی آئی ای ایف جی پی جی یا پین جی میں transfer اس کو convert کر لو پراپر format بنا لو ایک standard format ہو تاکہ ہر کو اس کو سمجھ سکے ساتھ ساتھ جب ہم format change کر رہے ہیں یا standard format میں اس کو convert کر رہے ہیں ایک data کو تو ساتھ ساتھ compression بھی possible ہے اسی لئے اٹھ پر ہم اس data کو compress بھی کر سکتے ہیں تاکہ bandwidth کو ہم save کر سکیں اور ساتھ ساتھ اگر encryption service چاہیے تو وہ بھی presentation layer provide کر لے گا اور اس data کو encrypt بھی کر لے گا اس کے بعد data نیچے session layer کو provide ہوگا اور session layer جو ہے وہ دو applications کی بیچ میں dialogue کو drive کرے گا کہ source اور destination application جو ہیں واپس میں کس type communication کر سکتے ہیں full complex communication کر سکتے ہیں half complex communication کر سکتے ہیں simultaneous communication کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں یا ایک at a time ایک application request بھیجے گا اور دوسرا صرف اور صرف responses بھیجے گا اس type کے sessions اور multiple communication دو application اگر آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں multiple connection بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی session layer یہ service provide کرے گا again یہ تینوں کی تینوں services یا different layer جو ہیں یہ TCP IP کے اندر same single application layer اس کو کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس جو different applications application layer پر different protocols ہیں جو ہم different type of communication کے وقت اس کو select کرتے ہیں کہ جس type کی service ہمارے network aware application کو چاہیے desktop application کو اس کے مطابق ہم select کرتے ہیں تو اس کے different example دیکھتے ہیں سب سے پہلے peer to peer دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب peer to peer network ہوتا ہے اس case میں application layer کا کیا role ہوتا ہے تو usually ہمارے پاس internet پر جتنی بھی applications کام کر رہے ہیں وہ client server model میں کام کرتے ہیں client server model میں ہمارے پاس ایک application process چل رہا ہوتا ہے client side پر دوسرا application service چل رہے ہوتا ہے server side پر client side جو وہ ہمیشہ request کرتے ہیں server side ہمیشہ responses دیتا ہے اور اسی طرح usual application layer پر services run ہوتی ہیں اسی طرح internet کام کرتا ہے لیکن کچھ applications peer to peer پر بھی ہیں جس case میں ہمارے پاس same system client بھی ہوتا ہے اور server بھی ہوتا ہے اس کو ہم previous modules میں discuss کر چکے تھے اور اس کا ایک example ہے BitTorrent جو کہ اور لوگ کافی زیادہ internet پر use کرتے ہیں اس کو ہم hybrid system بھی کہہ سکتے ہیں peer to peer اور client server model میں اس کا ایک reason ہے reason یہ ہے کہ for example یہ آپ کا computer ہے اور آپ نے BitTorrent download کیا ہے اور آپ کسی website سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی file یا movie download کرنے تو سب سے پہلے آپ کسی website پہ جائیں گے اور جس website پہ جائیں گے وہ اس وقت آپ client server model use کر رہے ہیں کیونکہ اس website کے پاس ایک catalog ہوگا movies کا اور اس میں سے پھر آپ ایک movie select کر لیں کہ میں نے یہ movie download کرنی ہے جو آپ movie آپ download کرنا چاہتے ہیں تو یہ computer آپ کو response میں list دے گئے اور اس list میں ان باقی computers کے information ہوگی کہ یہ movie کس کس کے پاس ہے کچھ parts اس کے computer two کے پاس کچھ three ان کے addresses آپ کو provide کریں جب آپ کے پاس یہ list آ جائے گی یہ movie جو میں download کرنی ہے کن کن لوگوں کے پاس ہے تو پھر آپ ان computers ساتھ directly communicate کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے اس file کے parts کنیکشن ہوتے ہیں کہ آپ ہر computer کے پاس directly connect ہو کے اس سے downloading start کر لیتے ہیں سرور سے downloading نہیں کر رہے اور اسی طرح یہ computer اگر آپ کے پاس کوئی movie ہے وہ آپ سے بھی اسی طرح اس پاس list آگی سرور کے پاس سرور کی پرو تو وہ آپ سے بھی سیمولٹینیس لی ڈاؤنلوڈنگ کر رہا ہوگا اسی وجہ سے اس case میں جب آپ ڈاؤنلوڈنگ start کر لیں تو peer to peer communication کر رہے ہیں دونوں ایک دوسری سے ڈاؤنلوڈنگ کر پروٹوکول آپ ویب راوزنگ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور ای میل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی پروٹوکول کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویب راوزنگ کے لیے ہمارے پاس پروٹوکول ہے اس کا نام ہے http hyper transfer protocol تو http کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم client computer میں browser پہ جا کے url enter کرتے ہیں for example http www.cisco.com slash index.html یہ ہمارا url ہوگا uniform resource locator جو کہ ہم ویب سائٹ پہ انٹر کریں گے اس کے بعد دوسرا کام ہمارے browser کہ سب سے پہلے www.cisco.com کو ip address میں convert کر لے اور اس process کے لیے dns use ہوگا کیونکہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیسے use ہوگا جبھی ip address اس کو مل جائے ہمارے browser کو اس کے بعد سرور کے ساتھ connection establish کرنے کی کوشش کرے گا using http request اور جو request ہوگی اس کا نام ہوگا get request اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کے get request سے کیا مراد ہے اور اس request کی true ہمارے جو client ہے وہ server سے request کرے گا index dot html کی file اب جس طریقے سے یہ request کر رہا ہے یہ method http protocol provide کر رہا ہے get method ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ http header create ہوگا جس میں information different fields ہوں گی اور یہ header میں encapsulate ہو جائے گا اور پھر نیچے layers کو provide کیا جائے گا third step میں جس server ہوگا اس کے پاس receive ہوگا اور وہ header کو read کرے گا application کے header کو get type request اور index dot html چاہیے اس client کو اور اس qtml code ہوگا اس file کو وہ send کر دے گا server client کو client method کو parse کر لے گا اس کا engine براوزر کا اور آپ کو graphically show کر لے گا وو code convert کر اس طرح http protocol http me ہمارے پاس http secure نہیں تو http s protocol جس secure کر تا یعنی in transit جب ہمارا data send ہوا server client communication کر رہے اس کو encrypt کر لیتے اس طرح وہ save ہو جاتے لیکن method safe ہو جاتے لیکن method دونوں کا same ہے header information almost same ہے header میں اس کے information ہوگی اس کے 3 type request responses ہیں جو کہ common use ہوتے ہیں get ہم already دیکھ چکے ہیں client server سے request کرنا چاہتے get type message send کرتا ہے اور client update کرنا content جو ہے اس کو upload کرنا چاہتا ہے movie ہے یا image file ہے put type request send کرے گے server کو اس کے بعد ہم email دیکھتے ہیں ہمارے پاس http request response protocol ہے client get request send کر رہا ہے server اس کو responses دے رہا ہے اس type communication کرنی کے لیے ہم http protocol use کرتے ہیں email protocol ہم use کرتے ہیں جب store and forward type of communication کرنا چاہتے ہیں ہم http protocol use نہیں کر سکتے کیونکہ type of communication change ہوگی ہم request and responses نہیں کرنا چاہتے دو computer کے بیچ میں store and forward کرنا چاہتے store and forward سے مطلب یہ کہ میں کسی تو definitely اس case میں http use نہیں ہو سکتا تو اس میں ہمارے پاس protocol use ہوں گے اس type of communication کیلئے وہ ہے smtp simple mail transfer protocol and post office protocol and imap internet messaging application protocol so یہ دیکھتے ہیں تینوں protocols دیکھتے ہیں کہ ان تینوں protocol کے help سے ہم email کیسے کرتے ہیں اور receive کرتے ہیں سب سے پہلے smtp دیکھتے ہیں smtp کا اپنا message format ہے جس طرح http header ہوگا جس get request put request post request request ہوگے اور کچھ اور fields ہوں جس کی طرح فائل name بتائیں کہ index dot html file کی request کرنی ہے یا کسی اور resource کی request کرنی ہے اسی طرح smtp کا message format ہے header format ہوگا اور header information جو ہونی چاہیے reception email address ہونا چاہیے sender کا email address ہونا چاہیے کون send کر رہا ہے کس email send کر رہا ہے اور message email client ہوگا چاہیے آپ browser کی true use کر رہے ہیں email client آپ نے الگ سے download کیا جیسے microsoft outlook تو وہ سب سے پہلے جس server کے ساتھ بھی آپ login ہونا چاہتے ہیں چاہے google gmail server یوز کر رہے ہیں تو وہ well known port 25 پہ listen کر رہا ہوگا service smtp service اور client اس کے ساتھ connect ہو سکتا ہے port 25 کے server کے ساتھ جب client اس کے ساتھ connect ہو جائے ایک بار اس کے بعد connection establishment کے بعد client جو ہے وہ server کو email send کرے گا for example یا آپ client ہے sender یا آپ sender ہیں آپ سب سے پہلے connect ہوں گے server کے ساتھ port 25 جب آپ connect ہو جائیں تو پھر آپ smtp protocol کے through ایک email send کریں گے اس server کو جب server یہ email receive کر لے گا تو وہ check کرے کہ sender email sorry reception email کس کا ہے for example اگر gmail server ہے gmail server کے ساتھ connect کرتے اور آپ جس email send کر رہے ہیں وہ بھی gmail کا ہے reception email تو یہ email یہ save ہو جائے لیکن آپ send کر رہے تھے yahoo email کو جو بھی reception ہے وہ اس email yahoo پہ ہے تو gmail smtp protocol yahoo server کو آگے forward کر سکتا ہے تاکہ yahoo server پہ email آپ store ہوگا وہ پڑھا ہوگا تو ان case اگر google yahoo email کو contact کرنا چاہتا ہے pool بھی کر سکتا ہے email کو یعنی وہ اپنے پاس save کر لے gmail کا server اور بعد میں جب yahoo server آویلیبل ہوگا وہ automatically send کر دے گا اور یہاں تک ہے smtp کا role simple mail transfer protocol صرف sending کرتا ہے آپ client computer سے client application سے اپنے email server تک send کر لے اور اور آگے اگر forward بھی کرنا ہو تو smtp کی through ہم کسی اور server کو forward کر لے گا ایک server دوسرے server کو بھی forward کر لے گا یہاں تک smtp کا کام ختم ہوا اب بات ہے اس کو receive کیسے کہ جس کو ہم نے send کہتا اس کو ابھی تک email receive نہیں ہوا تو receiving کے لئے ہمارے پاس different protocols ہیں سب سے پہلے pop کیونکہ ہمارے پاس server ہے یا server جہاں سے ہم download کر رہے ہیں اپنا email receive کر رہے ہیں تو ہمارا client ہے port 110 کی through اس server کے ساتھ connect ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ server 110 پہ pop protocol پہ listen کر رہا ہو port 110 پہ listening کر رہا ہوگا client اس وہ وہاں سے email read کر na start کر لے جب یہ reading کر ہے تو basically اس email کو download کر لیتا ہے اپنے پاس اور یہاں سے delete کر دیتا ہے اور اپنے پاس store کر لیتا ہے یہ email client اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس copy پڑی ہوگی اس email کی اور کسی کے پاس اگر آپ ایسا نہیں چاہتے ہے تو پھر آپ protocol use نہیں کریں بلکہ imap protocol use کریں email read کرنے کے لیے جو کہ usually ہم جب browser کی through email پہ login ہوتے تو imap use کر رہے ہوتے ہیں اور یہ reason ہے کہ imap email read کرتے ہیں تو ایک ہم بھی copy receive کر سکتے لیکن وہ still email server پہ موجود ہوگا وہ وہ delete نہیں ہوگا تو چاہے آپ copy delete بھی ہو جائے اس کے backup رکھنے کے لئے آپ ضرورت نہیں ہے آپ anytime again اپنے server پہ login ہو جائیں تو email still وہ پڑھا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے manually delete کر سکتے right click delete ہو جائے لیکن just by reading وہ delete نہیں ہوگا pop protocol اگر آپ reading کے لئے use کر رہے ہیں تو اس case میں جیسی آپ email read کرتے تو وہ server سے delete ہو جائے گا صرف وصرف آپ کے پاس local copy رہ جائے گی اس کے علاوہ application layer پر IP addresses لیسنگ کی services ہیں جس میں سب سے پہلے service domain name services ہیں یعنی dns dns کا کام یہ ہے کہ کسی بھی domain name کو ip address میں map کرنا یا ip address کو domain name میں map کرنا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمام servers ip addresses find out ہوتے ہیں layer 3 addresses path finding کرتے ہیں network find internet devices find کرتے ہیں ip address دو devices آپس communication کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ہم as a human اس کو یاد نہیں رکھ سکتے for example google ip address yahoo ka ip address ہمارے لئے زیادہ easy ہے کہ ہم اس طرح کا domain name یاد رکھ cisco dot com google dot com yahoo کو اس ip address میں convert کرنا ہو گا اس convert کرنے کے لئے جو application services use ہوتی ہیں اسے dns کہتے ہیں جس کا کام ہے اس name کو ip address میں convert کرنا تو dns جب بھی client cisco dot com بھی connect ہونا ہوگا وہ kis dns server سے request کرے گا اور dns server جس کے پاس information ہوگی وہ اس کو ایک ip address return کرے گا اور اس کے بعد جب آپ کے browser کے پاس ip address receive ہو جائے اس کے بعد اس ip address کے ساتھ communication start کرے dns message کا format again ہر protocol کا اپنا format ہوگا اس میں کچھ fields ہوں گی اس طرح dns بھی ایک application layer protocol ہے تو اس کا بھی اپنا format ہے اور fields ہیں اور اس میں جو important fields ہیں جو records save کرتا ہے وہ a records جس میں ipv4 address save ہوگا جو کہ return کرنا ہوتا ہے جو کہ most of the time client request ہی ہوتی ہے url send کرے گا اس again a record answer چاہیے کہ اس کا ip address کیا ہوگا other type of record ns record اگر اس کے پاس answer نہیں تو کسی اور name server ip address دے دے جس سے وہ next server سے پوچھ سکتا quad is basically ipv6 کو کہتے ہیں single a 32 bits کو represent کر رہے تو quad is 128 bits کو represent کر نہیں ipv6 address اگر آپ mail record چاہیے تو mx record request کیا جائے گا اور جو dns کا message ہے header کے بعد جو message ہوگا اس میں یہ information ہوگی کہ question کس type ہے جو بھی client نے question کیا name server سے اس کو request میں کیا چاہیے a record چاہیے ns record چاہیے quad is quad a record mx record چاہیے اور پھر اس کو جب ns server answer کرے گا تو اس answer میں اس record question کا answer ہوگی یعنی وہ record ہوگا جو اس نے request کیا تا ساتھ ساتھ authority بھی ہوگی یعنی کس authority پہ کیا یہ میرا اپنا answer یا میں نے کسی اور name server سے پوچھ کر یہ answer آپ کو provide کیا ہے اور اگر کوئی additional information ہوگی وہ additional fill میں add کر دی جائے گی تو dns basically ایک hierarchy use کرتا ہے جس نے ہمارے پاس سب top hierarchy پہ root level domain ہے جس کو dot کے ساتھ بھی ظاہر کیا جاتا ہے جب بھی آپ کسی url کا نام لکھتے ہیں تو basically at the end اس url میں ایک hidden dot بھی ہے اگر آپ اپنے browser میں جا کے کسی google dot com کے بعد ایک اور dot بھی ڈال دیں اور enter کر دیں تب بھی google dot com ہی open ہوگا کیونکہ وہاں پر at the end ایک last dot جو ہے وہ hidden ہے وہ automatically browser add کرتا ہے یہ dot root level domains ہیں جس کے پاس تمام top level domains کے addresses ہوتے ہیں تو جب browser request start کرتا ہے تو سب سے پہلے dot کو find کرتا ہے جو internet بھی servers ہیں اور اس کے ip addresses browser کے پاس built in ہوتے ہیں تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میں کن server کو communicate کرنے ہیں ان server کو communicate کرنے کے بعد اس کے پاس صرف top level domain کی information ہوگی جیسے .com .edu .net یہ اس کا ip address return کرے گا client کے پاس .com server address یہ ہے اس کے بعد ہم next request generate .com سے پوچھے گا .com کے پاس جتنی .com domain registered ہیں ان تمام information ہوگی تو اس لئے اس کے پاس cisco .com کی information ہوگی اور یہ return کرے گا cisco .com کا ip address اور اس کے بعد ہمارا client cisco .com کے ip address کے ساتھ connect ہو جائے گا اور پھر اس سے request کرے گا اگر اس کو another کوئی sub domain request کرنا ہے تو اس server سے request کرے گا اس طرح یہ حیرار کی کام کرتی ہے اس طرح تمام internet جتنی domain ns look up اور enter کر لیں اور کسی بھی domain name دے دیں اس return آپ answer آجائے گا آپ سرور جو answer کر رہا ہے وہ بھی آجائے گا آپ کے computer پر name server dns server configured ہے اس ip بھی آجائے گی اور یہ آپ answers بھی دے دے گا اس کے علاوہ application layer پہ common application layer services dhcp بھی بہت important dynamic host configuration protocol basic اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے computer کو ip address کی configurations دینا جس میں ip address subnet mask ھائی پی ھائی ھائی سب ھائی ھائی گیٹ وی اور کچھ other network parameters جیسے dns کی information دینا اور کچھ extra parameters بھی آپ اس میں add manually inter کر رہے ہیں آپ clients computers کو ھائی پی addresses تو static addresses کہیں گے اس کے اگنس ایک dynamic method ہے آپ automatically ip configuration دے سکتے ہیں اگر آپ network dhcp server configured ہے usually ہم اس طرح کرتے ہیں کہ normal clients کو dhcp ip addresses dے ہیں اور جو ہمارے پاس servers ہوتے ہیں ان کے addresses جو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ip addresses change ہو جائیں کیونکہ جب dhcp ip addresses دیتے ہیں تو وہ usually change ہوتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ same نہیں ہوتے تو اس لئے جن servers ہوتے ان کے ip addresses ہم نہیں چاہتے کہ وہ change ہو تو اس کو statically دیتے ہیں usually network کے اندر اگر آپ سب سے پہلے جب آپ klient جو ہے وہ boot up ہوتا ہے تو اس کے پاس ip configuration نہیں ہے تو جیسی یہ boot up ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک broadcast message بیجتا ہے اور broadcast message کو DHCP discover message یہ broadcast کرتا ہے اپنے network میں تمام devices کو یہ message ملے گا basically discover message کیون کون ہے وہ server جو مجھے configuration دے کیونکہ اس وقت اس کے پاس کو information نہیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ dhcp server message پہنچے گا لیکن dhcp server کے پاس dhcp message receive ہوگا تو یہ reply دے گا dhcp offer message میں یہ بتائے گا کہ یہ ip configuration میرے پاس available ہے اگر آپ کچھ چاہیے تو آپ مجھے reply دے اگر اس computer کو یہ ip addresses چاہیے ہوتی ہیں تو again یہ reply دیتا ہے dhcp request کہ ہاں یہ ip addressing صحیح ہیں اور یہ آپ مجھے assign کر دیں تب جا کے dhcv server dhcp request send کرے گا client اور اس کے بعد dhcp server اگر وہ سیٹنگ اس کو دینا چاہتا ہے تو dhcp acknowledgement کی طرح اس کو بتا دیتا ہے کہ یہی سیٹنگ جو آپ کو میں نے پہلے send کی تھی آپ اپنے لئے configure کر لیں اور dhcp server اپنے pool میں سے اس ip کو remove کر لیتا تاکہ کسی اور کو ip addresses یا settings assign نہ کر لیں اور اس کو یاد کرنے کا اس method کا اس طریقہ ہے اس کو اگر آپ یہ یاد کر لیں dhra 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 ایک famous cartoon ہے یہ نام آپ کو نہیں بھول نا چاہے کہ dhcp operations جو ہیں وہ dhra کے through ہوتے ہیں یعنی سب سے پہلے client discover کا message send کرے گا پھر جو server ہے وہ offer send کرے client پھر request کرے گا اس configurations کی اور server اس کو acknowledgement بیجے گا تو dhra process کی through ایک client جو ہے وہ dhcp server سے dynamically اپنے لئے ip configuration جس میں ip address ہوگا subnet mask ہوگا default gate ہوں گے dns ہوں گے اور file sharing services another common application layer service ہے کہ ہمارے پاس computers واپس میں file sharing کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس application layer service ہے جسے ہم ftp protocol file transfer protocol اس کا process file sharing کا یہ ہے کہ سب سے پہلے client file download کرنا چاہتے اگر کسی server سے وہ tcp port server کے ساتھ connection establish کرے گا جس کی commands share ہوں گے کہ میں file upload کرنی ہے یا file download کرنی یا file search کرنی ہے یہ commands tcp port 21 کی سرور client ساپس میں communicate کریں گے اور جب command دے دیں گے اور file select ہو جائے اور اس file کو download کرنے upload کرنے تو اس کے لئے tcp port 20 پر ایک نیا connection بنایا جائے گا client اور اس tcp port 20 پر actual data transfer ہوگی چاہے uploading ہے یا downloading ہے تو اس کے بعد port 21 پر ہم selection کریں file کو ڈھون دیں گے commands دیں گے اور port 20 پر actual data transfer start ہو جائے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور protocol بھی ہے file sharing کے لئے جسے server message block کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ftp جو ہے اس کی طرح آپ کو exactly file location اور نام پتہ ہونے چاہیے اور اس کے method توڑا different ہے اور یہ short term connections بناتے ہیں جیسی ہم اپنی data transfer کر لیتے ہم connection drop کر لیتے ہیں اگر آپ long term connection چاہیے آپ files browse کر نے ہیں اور ہر وقت connect ہونا ہے server client نے آپ میں anytime time communicate کر سکھیں data share کر سکھیں تو اس کے لیے server message block protocol بنائے گیا جس میں authentication کا method different ہے اس کی طرح اس server message block protocol ہم printer کو access کر سکھتے ہیں print messages بھی بھی سکتے ہیں اور long term communication کر سکتے ہیں server client کے بچ long term connection بنتا ہے اور اس میں server میں براوزنگ easily کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم اپنی مرضی کے فائل کو easily سرچ کر سکتے ہیں اور sm بھی اس کو server message block رہتے ہیں and that's it for applications layer جو common application layer services وہ انہیں تمام دیکھ لیں i hope it was informative for you and thank you for watching this video